جن بذرگان تک ہی سالِ ثواب کے لیے آج کی یہ سالانہ مجلس منعقد ہے ان تک اور دیگر تمام اہلِ ایمان مومنین مرہومین تک توفہِ نور بھیجنے کے لیے ایک سورہِ فاتحہ اور تھیل مطبع سورہِ توحید بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین اہدن السراط المستقیم سراط الذین نعمت علیہم غیر الماغذوب علیہم ملالضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ اس ومد لم يلد ولم يولد ولم يکل لہو کفو ان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ اس ومد لم يلد ولم يولد ولم يکل لہو کفو ان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اپنے تمام محسنین جن کی محنتوں اور قربانیوں کے نتیجے میں آج نور ایمان ہمارے قلوب میں موجود ہے سب کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے باوز بلند صلوات شہدائی دین حق شہدائی کربلا اور شہدائی ملت جن کی جانے مکتب اہل بیت کے تحفظ پر قربان ہوئی سب کو سلام عرض کرنے کے لیے باوز بلند صلوات جن ظالموں قاتلوں اور دہشتگردوں نے ان شہیدوں کے خون میں ہاتھ رنگے اور اپنے یزیدی اہداف کو حاصل کرنے کی ظالمانہ کو شیکین ملائین کی رسوائی ناکامی اور تباہی اور بربادی کے لیے باوز بلند صلوات ملائین کی رسوائی اور بربادی کے لیے باوز بلند صلوات ملائین کی رسوائی اور بربادی کے لیے باوز بلند صلوات علیہ السلام جہاں ہماری ہدایت اور ہماری نجات کا وسیلہ بنتا ہے وہاں حاجات کی براوری اور مشکلات کی مشکل شائی کا وسیلہ بھی ہوتا ہے مجلس میں شریک ہونے والے یا شریک نہ ہو سکنے والے اہل ایمان مریضان جو جو بھی حاجت مندان ہیں سب کی حاجت روائی کے لیے جو مریضان ہیں سب کی شفایابی کے لیے بلخصوص محمد خان بٹی صاحب مریض ہیں آپ سے التجاہ دعا کر رہے ہیں ان کی صحت و آفیت کے لیے جن کی جھولیاں اولاد سے خالی ہیں ان کی آبادی کے لیے جو کسی بھی مشکل اور پریشانی کے شکار ہیں سب کی مشکل کشائی کے لیے مل کر باعواز بلند صلوات ہماری زندگانی کی جمیع مشکلات کا آخری مؤثر ترین حل ظہور حضرت قائم اول محمد علیہ السلام میں تعجیل فرج ولی العاصر علیہ السلام و السلام کے لیے باعواز بلند صلوات ماشاء اللہ لا حول ولا قوت اللہ باللہ علی العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتا من لسانی افقہ قولی اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ وشرف اللنبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا و مولانا ابقاسم محمد والصلاة والسلام علیہ اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعسومین الغر المیامین المنتجبین المکرمین الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي حَقِّهِمْ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَهَ لَلْبَيْتِ وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا وَرَحْمَتُ اللَّهُ عَلَى وَأَحْبَبِهِمْ وَأَصْحَبِهِمْ وَشِيَعَتِهِمْ وَمَوَالِيهِمْ مَجْمَعِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهُ عَلَى وَأَعْدَائِهِمْ مَلْعُونِينَ مِنْ يَوْمِ ذُلْمِهِمْ مِلَى وَأَبَدِ اللَّهُ بِدِينَ اما بعد فقد قَالَ اللَّهُ تَبَعُرَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْمُبِينِ وَخِتَابِهِ الْمَتِينِ بسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِدُوا الصَّالِحَاتِ اولئیک اصحاب الجنة هم فیها خالدون صلوات نعرِ تکبیر نعرِ رسالت نعرِ حیدری نعرِ الصلاوات شکر ہے مصربِ کائنات کا جو رب العالمین ہے کہ اس نے جب وجود کی خیرات کو تقسیم فرمایا تو ہمارے نصیب اور ہمارے مقدر میں انسانی وجود کے عطا کرنے کا فیصلہ کیا جو حضرات اپنے انسان بنائے جانے پر خوش اور مطمئن ہیں وہ اپنے مالک کا شکریہ ادا کرنے کے لئے بہاواز بلند صلوات اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اس میں شک نہیں کہ اس کائنات میں لاکھوں قسم کے موجودات موجود ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ کچھ موجودات تو ایسے ہیں جو ہماری آنکھوں سے دکھائی دیتے ہیں اور بہت سارے موجودات ایسے بھی ہیں جو ہیں لیکن ہماری آنکھیں انہیں دیکھ نہیں سکتے مثلا اس وقت آپ ماشاءاللہ ایک کثیر تعداد میں اہل ایمان یہاں تشریف فرما ہے آپ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں لیکن کیا اس امام بارگاہ کے اندر کچھ ایسی مخلوق کے خدا بھی موجود ہے جو ہیں لیکن آپ انہیں دیکھ نہیں سکتے جی ہیں آپ جتنی ہیں یا آپ سے زیادہ اس امام بارگاہ میں ہیں کیونکہ جتنے آپ بیٹھے ہیں اتنے اتنے ہیں تو دو دو فرشتے کرامن قادمین والے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں آپ اگر پانچ سو ہیں تو وہ ہزار ہیں آپ اگر ہزار ہیں تو وہ دو ہزار ہیں آپ اگر دو ہزار ہیں تو وہ چار ہزار ہیں یہ تو وہ ہیں جن کی ہمارے ساتھ اتنی پکی ڈیوٹی ہے ہم اگر امام بارگاہ میں آئیں تو بھی ہمارے ساتھ ہیں ہم اگر مسجد میں جائیں تو بھی ہمارے ساتھ ہیں ہم اگر دکان پہ ہوں تو بھی ہمارے ساتھ ہیں اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی کسی بری محفل میں جائے جیسے مثلا تازہ عید الفطر گزری ہے تو عید الفطر کے نیک اجتماعات عیدگاہوں میں ہوتے رہے اور برے اجتماعات سینماوں میں ہوتے رہے کسی نے عید عیدگاہ میں منائی اور کسی نے عید سینما میں منائی کوئی اپنی اہلیہ کو بے پردہ کرنے سے باز رہا اور کئی ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنی بیویوں کو بے پردہ اور بے حیاء کر کے عید منائی ناراض تو نہیں ہو رہے مسلمانوں کے عید منانے کی بھی تو مختلف طریقے ہیں نا کئی اس کو راضی کر کے عید مناتے ہیں جس نے عید دی ہے اور کئی اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمارا بھی دشمن ہے اور ہمارے خالق کا بھی دشمن ہے دشمن نجان دے ہو آپ نے دشمن نجان دے ہو اللہ نے اس کا بڑا واضح طور پر قرآن میں ذکر کرنا پسند کیا ہے کہ فرماتا ہے کہ شیطان ہر انسان کا بڑا کھلا دشمن ہے اب جتنے انسان آپ اس محفل مقدس میں تشریف فرمائے ہیں سب میں سے کس کس کا شیطان دشمن ہے سب کا دشمن ہے یا کسی کسی کا جو بھی شیطان کو اپنا دشمن مانتا ہے وہ اپنے سردار سردارانیں جنت پر باواز بلند صلوات پڑھیں تو کسی نے عید منائی رب رحمان کو راضی کرتے ہوئے اور کسی نے عید منائی اپنے دشمن شیطان کو راضی کرتے ہوئے شیطان بھی آپ کو نظر نہ آیا اور شیطنت کرتا رہا اور منائی کا بھی آپ کو نظر نہ آئے اور وہ آپ کے لئے اللہ سے استغفار کرتے رہے اس محفل میں فقط کرامن قاتبین فرشتے موجود ہیں یا وہ فرشتے بھی موجود ہیں جن کا ذکر حدیث کسا میں آیا ہے تو جو ہے حدیث کسا اکثر ہمارے ہاں تلاوت ہوتی ہے اس کے آخری حصے میں یہ ذکر آتا ہے کہ جب آیت تطہیر پنچ تن پاک پر نازل ہو گئی اور جبریلی امین نے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُذْحِبَانْكُمُ الرِّصَّىٰ لَلْبَيْتِ وَيُطَحْرَكُمْ تَطِحْرَوَالِ مُقَدَّسْ تَرِينَ آیت پاک حبیبِ خدا تک پہنچا دی تو امیر المومنین علی ابن عبی طالب جو اس چادرِ زہرہ کے نیچے موجود پانچ میں سے ایک مقدس ہستی تھے انہوں نے پاک رسول سے عز کیا کہ یا رسول اللہ اتنا تو بتا دیجئے کہ ہم پنچ تن پاک کا جو یہاں اکٹھ ہوا ہے اس کی شان اللہ کے نزدیک کیا ہے ہم پنچ تن پاک کا یہاں جو اجتماع ہوا ہے اس کی فضیلت اللہ کے نزدیک کیا ہے تو رسول اکرم نے اپنی رسالت اور نبوت کی قسم اٹھائی اور کہا کہ میں قسم اور ماں اٹھاتا ہوں اس ہستی کی جس نے مجھے نبوت کے لیے منتخب کیا ہے اور رسالت کے لیے چن لیا ہے اے علی ہم پنچ تن پاک کے اس چادر کے نیچے مل بیٹھنے کی فضیلت اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ دنیا کائنات میں جہاں کہیں ہمارے محب اور شیعہ ہمارے ذکر کے لیے جمع ہوں گے تو نزلت علیہم الرحمہ وحفت بہم الملائکہ ان پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی اور اللہ کے فرشتے اس محفل کو چاروں طرف سے گھیل لیں گے اللہ کے خیالے ہوں نے کلے بیٹھے ہو یہ فرشتے ہن نظر آدھے پہلے لیکن ہن شک یا یقین ہے دیکھیں اتنا کی یقین ہے جتنا اکھاں ویکھیں ہوندہ یا گھٹ دیکھیں نا میری آنکھیں اس لائٹ کو دیکھ رہی ہیں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے یہاں موجود ہونے کا آپ کو یقین ہے یا شک ہے کتنے فیصد یقین ہے سو فیصد ٹھیک ہے اب آپ کی آنکھوں نے جب تک مجھے نہ دیکھا تھا اس وقت تک تو آپ یقین نہیں کر سکتے تھے لیکن جب آپ لائٹ کی روشنی میں مجھے دیکھ رہے ہیں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں میں مجلس پڑھ رہا ہوں آپ کے کان میری مجلس کو سن رہے ہیں تو اب آپ کو میرے یہاں موجود ہونے کا کوئی شک نہیں ہے اس لیے کہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں کان سن رہے ہیں شک کی کوئی گنجائش جتنا میرے یہاں ہونے کا آپ کو یقین ہے کیا اتنا ہی ملائکہ کا بھی اس میں فیل میں ہونے کا آپ کو یقین ہے یا یہ میرے والا یقین سو فیصد ہے اور ملائکہ والا ہے نینانویں فیصد ہے جسی اس کو سو فیصد ہے بلند نارے حیدری بھئی یہ یقین آپ کو کیسے ہو گیا آنکھوں نے دیکھا نہیں ملائکہ تو اڑی حق ہے ہاں ویدیاں نہیں پہیاں ملائکہ دیاں تصویح ہاں تو اڑے کان سن رہے نہیں پہے پھر بھی آپ کو یقین کیوں ہے یقین والی بات آپ کی یقیناً سچ ہے یا تھوڑے تھوڑا بچ کجھے یقیناً سچ ہے آپ کو اس میں کوئی شک نہیں ہے ایک ذرہ بھی شک نہیں ہے کم نہیں ہے تو مجھے یہ سوال کرنے کا حق ہے آنکھوں نے دیکھا نہیں ملائکہ کو آپ کی آنکھوں نے دیکھا نہیں ان کی آواز کو آپ کے کانوں نے سنا نہیں پھر ان کے ہونے کا آپ کو کیسے یقین ہے ایک اور جملہ بھی آگے ہے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ جہاں پنچ تن پاک کے ذکر کے لیے جمع من شیعتنا و محبینا ہمارے شیعوں اور محبوں کی کوئی جماعت اکٹھی مل بیٹھے گی اور کریں گے ہمارا ذکر تو نزلت علیہم الرحمہ رحمت نازل ہوگی وحفت بہم الملائکہ ملائکہ گھیر لیں گے وستغفرت لہم اور ان حاضرین کے لیے اللہ سے ان کے گناہوں کی بخشش کی درخواست کریں گے اب میں آپ سے پھر پوچھتا ہوں ملائکہ کو آپ کی آنکھوں نے دیکھا نہیں ان کے استغفار کو آپ کے کانوں نے سنا نہیں پھر بھی آپ کو یقین ہے یہ تھوڑی یہ کوئی ڈھلی گل ہے کہ ملائکہ ہیں یہ جو ڈیوٹی دینے والے ہیں یہ بھی ہیں جو ذکر اہل بیت کے عاشق ہیں وہ بھی ہیں جو ہمارے گناہوں کی بخشش کی اللہ سے التجا کر رہے ہیں وہ بھی ہیں چپ بیٹھے وین یہ کچھ کریں دے بین وہ ملائکہ جان کے درمیان فرشتوں کی مہوے پرواز رہتی ہیں اور ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں کہاں ہیں شیعانِ علی جو جمع ہیں ذکرِ پنجتن کے لیے اللہ اکبر یا رسول اللہ 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 توجہ رہے جہاں مہبانِ پنجتن ذکرِ محمد و آلِ محمد کے لیے اکٹھے ہوں اس کو آج کل کی اسطلاح میں ہمارے ہاں کہتے ہیں مجلس مجلس ہر اجتماع کو تو نہیں کہتے اسی اجتماع کو کہتے ہیں جہاں اجتماع کرنے والے مہبانِ اہلِ بیت ہوں اور ان کے اکٹھے ہونے کا مقصد ذکرِ اہلِ بیت ہو تو میں یہ گویا یوں ترجمہ کروں گا کہ اللہ نے زمین و آسمان کے درمیان لاکھوں فرشتوں کی ٹولیاں اس ڈیوٹی پر معمول کر دی ہیں کہ جاؤ میری زمین پر ڈھونڈو کہاں ہو رہی ہے مجلس کہاں ہو رہی ہے مجلس جہاں مجلس ہو رہی ہو یعنی ہمارے پاک محمد و آلِ محمد کے محبان ان پاک ہستیوں کے پاکیزہ ذکر کے لیے جمع ہوئے ہوں تو تمہارا یہ فریضہ ہے کہ تم آسمان سے زمین پر اتر جاؤ ان بلندیوں سے زمین کی پستیوں پر چلے جاؤ اور اس محفل کے حاضنین کو چاروں طرف سے گھیر لو اور اللہ سے التجا کرو اے اللہ یہ جتنے تیرے پاک نمائندوں کے ذکر کے لیے آئے ہیں ان سب کے گناہوں کو بخشتے اللہ آتنا یا رسول اللہ یا علیہ ان شک کے یا پاک کے جیلی شہدہ خکلے بیٹھے ہو یا نال فرشتے صدا کے دنے جی یعنی جب بھی تو ارادہ کرتا ہے کہ اس مجلس کو قائم کرے جس میں ذکر بنجتن ہوگا اور آ جاتے ہیں شیان علی تو گویا دعوت ہو جاتی ہے ان فرشتوں کو جو ذکر اہل بیت کو اپنے لیے میراج سمجھتے ہیں ان فرشتوں اتھو تھلے آنے ہیں یا تھلو اتھے بہنے ہیں بلندیوں سے نیچے آتے ہیں میں پوچھتا ہوں میراج کیا ہوتا ہے لفظ میراج سنتے نہ دے ہو میراج کیا ہوتا ہے تھلو اتھے بہنے ہیں یا اتھو تھلے آنے ہیں جی تھلو اتھے بہنے ہیں میراج آنے ہیں یا اتھو لانا میراج آنے ہیں اب میں آپ سے یہ سوال کرنا ہوں آپ اقل مند ہیں اور ہر وہ مجلس جس میں تفکر کیا جائے اور مل کر بیٹھنے والے اپنی فکر خدادات کو دین حق کی حقیقتوں کو سمجھنے کے لیے وقف کریں اور کوشش کریں دین کو سوچنے اور سمجھنے کی تو معصوم فرماتے ہیں ایسی میفل ستر سال کی عبادت پہ بھاری ہوتی ہے پروگنام ہے ستر سال اللہ یا نہیں یعنی آپ اپنی ایک مجلس کو ستر سال کی عبادت پہ افضل بنانا چاہتے ہیں یا نہیں اگر چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہوگا فقط سننے سے کام نہیں لینا ہوگا تھوڑا سا اپنی فکر کو بھی استعمال کرنا ہوگا آئیے ذرا فکر کو استعمال کیجئے ملائکہ بلندیوں سے زمین کی پستی کی طرف آتے ہیں یہ زمین کی پستی سے آسمان کی بلندیوں کی طرف جاتے ہیں اترتے ہیں نا جب وہ اترتے ہیں ترقی پانے کے لیے اترتے ہیں یا تنظری کے لیے اترتے ہیں ملائکہ بات سمجھا رہی ہے یہ نہیں جس کام میں تھے اس کو چھوڑ کر مجلس ذکر حسین میں آ کر شریک ہونے کے لیے اترتے ہیں یہ ان کا اترنا ان کے درجے کو بلند کرتا ہے یا ان کے درجے کو پست کرتا ہے بلند کرتا ہے تو پس معلوم ہوا کبھی میراج جسمانی ہوتا ہے زمین سے بلندیوں کی طرف جانے کے لیے اور کبھی میراج روحانی ہوتا ہے بلندیوں والے کے ذکر حسین کی پستی اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلح علی محمد و عالم یہ اتنا بلند ملائکہ کو کس چیز نے کیا ملائکہ کو یہ بلندیاں کس وسیلے سے حاصل ہو رہی ہیں فقط فرشتہ ہونے کی وجہ سے یہ ذکر آل محمد کے وسیلے سے کس وسیلے سے یہ بلندی مل لئی ہے کہ آئے ہیں اس محفل میں جو ذکر پنجتن کے لیے قائم ہوئی ہے بس معلوم ہوا ذکر پنجتن بلندیوں کا وسیلہ ہے اور تجھے اس بات پر یقین نکھنا پڑے گا اگر شک کرے گا تو اپنے بارے میں غور کر تو ہے کیا مومن بننا فقط زبانی کلمہ کہنے سے نہیں بنتا مومن تب بنتا ہے جب قلب کی گہرائی میں حب علی راست ہو جائے یہ میری اپنی لفظیں نہیں ہیں آپ پیغمبر اکرم سے پوچھ یا رسول اللہ ایمان کیا ہوتا ہے کیا ایمان کیا ہوتا ہے تو جواب رسالت محاب وحی الہی کی زبان کا یہ آتا ہے یا علی حب کا ایمان اے علی تیری محبت ایمان ہے اے علی تیری محبت ایمان ہے اب جتنے تشریف فرماؤ کس کس دل میں حب علی ہے بلکہ میں یوں کہنا چاہوں گا جتنی محبت بلند ہے اتنا بلند آرہے حیدری یا علی اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اب ذرا تھوڑا سا آگے بڑھیں اے علی کی حب کے نور سے اپنے قلب کو منور کرنے والے مؤمن یہ محبت تو نے کیوں اختیار کی ہے کیا چاہتا ہے اس محبت سے جبکہ بہت ساری دنیا ہے جو حب علی سے دور ہے جو حب علی کی بجائے بغض علی کا شکار ہے اور پیغمبر اکرم کی اس حدیث کو پسے پش پھینک دیا ہے ان لوگوں نے کہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ بھی پڑھتے ہیں لیکن رسول کی اس حدیث کو پسے پش پھینکتے ہیں کہ رسول نے فرمایا یا علی حبوں کا ایمان و بغضوں کا کفر و نفاق اے علی آپ کی محبت ایمان ہے اور آپ کا بغض کفر بھی ہے اور منافقت بھی ہے تو جو ہے یہ کسی شاعر کا شعر ہے یا رسول کا فرمان ہے کسی مفتی کا فتوہ ہے یا پیغمبر اکرم کی حدیث ہے اور متفق بین مسلمین یہ حدیث ہے کہ رسول نے فرمایا تاہیلی تیری محبت ایمان ہے اور تیرا بغض کفر ہے آپ سے پوچھتا ہوں آپ نے اپنے قلب کو بغض علی سے بچایا کہوں اور آپ نے اپنے دل کو نور حب علی سے سجایا کہوں کوئی مقصد بھی ہے نہیں ہے نہیں کوئی مقصد ہے اور کوئی کام بے مقصد تو فضول ہوتا ہے بے مقصد کوئی بھی کام ہو وہ عباس ہے وہ فضول اقلمند انسان اور دانشمند انسان کبھی کوئی کام بے مقصد نہیں کرتا آپ نے اپنے قلب کو حب علی سے سجایا ہے اور آپ نے اپنے دل کو بغض علی سے بچایا ہے کوئی مقصد ہے جی کیا وہ مقصد رزق ہے میں سوالات کرے نا تاجے کچھ سوچو سوچے سو تطوری عبادت جڑی ستر سال تو افضل تھی تو اے محبان محمد و آل محمد آپ نے جو اپنے قلب کو حب علی کے نور سے منور کیا ہے اور بغض علی سے دور کر دیا ہے اپنے دل کو کیا مقصد ہے آپ کا کیوں اس محبت علی کی طرف آئے ہو رزق کے لیے جی میں اللہ سانو دیر رزق محبت علی اس وقت افتار کرنے پہ توجہ رہے نا چونکہ بہت ساری دنیا آج کچھ نہ کچھ باتیں کہتی ہے مجھے ہر ایک کی طرف توجہ دینا ہے کیا خیال ہے جو بغض علی رکھنے والے ہیں ان کے پاس رزق نہیں بولو بغض علی والوں کی زمین فصلے اور غلے دیتی ہیں یا نہیں بغض علی والوں کے باغات میوے اور پھل دیتے ہیں یا نہیں بغض علی والوں کی دکانیں نفع دیتی ہیں یا نہیں اور بغض علی والے مجھا کھیر دینی یا نہیں درسو پھینس اگر کسی بغض علی والے کی ملکیت ہو جا ہے تو درسو سکھ میں نا درسو سکھ میں نا انہیں فصل اجڑ ہوئے نہیں کار بار تباہ ہوئے نہیں اگر نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا نہ حب علی برائے رزق ہے اور نہ بغض علی سے بچنا اس لیے کہ اگر ہم بغض علی رکھنے والے ہوئے تو ہماری زمین ختم ہو جائیں گی ہماری جائدادیں تباہ ہو جائیں گی ہمارے جانور مر جائیں گے ہمارے سونے لٹ جائیں گے سوردے بیٹے ہو یا نہیں اگر رزق مقصد قرار دیا جائے تو پریکٹیکل لائف میں بات کچھ الٹ ہے اس وقت بھی دولت کی کسرت یہودیوں کے پاس ہے اور یہودی دین کے سب سے سخت ترین دشمن ہے لَتَجِدَنَّا اَشَدَّنَّا سِعَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيهود قرآن نس سے سری کر رہا ہے کہ میرے حبیب اگر مومنوں کے سخت ترین دشمن دیکھنے ہیں تو ان دشمنوں کا نام یہودی ہے ادھر سواج کل یہودی سارے مر گئے ہیں یا جیندے پہنے بھکھین یا امیر نجوہ نجوہ تو صحیح جس جو شہودی ہے وہ مرحب کا مرید ہے سنو دے بیٹھے ہو اے نام مرحب دا سنے نہیں مرحب دا نام سنے نہیں کئے مارے آ مرحب کئے مارے آ خیبر اے خیبر کہنا کلا یہودی آن دا مرحب کون نکجا یہودی یا وڈا یہودی جی چنگا وڈا ہاں وڈے تو وڈا یہودی اور پھر ایسا یہودی کہ رسول اکرم کو کہنا پڑا تھا لَأَوْتِيَنَّ الرَّوْيَةَ غدًا مرحب 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 بزدل بزدل سالار صاحب کہتے تھے لشکر بزدل ہے اور ہم کہتے ہیں دونوں سچے تھے باواز بلند صلو نہ ہو رہا تھا قلافتہ نہ مارا جا رہا تھا مرحب جو یہودیوں کا سردار تھا اور سب سے بڑا سالار تھا اب رسول اکرم کو یہ کہنا پڑا کہ کل اس کو بھیجوں گا اپنا علم اس کے حوالے کروں گا رجول جو مرد ہے رسول کے اشارے بڑے لطف ہیں رسول کے جملے کی رمزیں بڑی لطیف ہیں جو مرد ہے جو کرار ہے جو فرار نہیں ہے جو اللہ سے بھی پکی محبت رکھتا ہے رسول سے بھی پکی محبت رکھتا ہے اور اللہ اور رسول بھی اس سے اتنی ہی بل کے زیادہ محبت رکھتے ہیں اور میں آج تمہیں نمید دے رہا ہوں کل وہ مرد جو جائے گا واپس ویسے نہ آئے گا قلعہ فتح کر کے آئے گا مرحب کا سر کھاٹ کے آئے مرحب 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 بھل گئے یا یاد ہے جی کھو نا یہودی یہودی دین دے پکے دشمن ہونے یا کچھے دشمن ہونے جی دین دا دشمن ہے وہ علی دا سجن جی نہیں تو علی کا دشمن درست مال و دولت کل بھی یہودیوں کے پاس زیادہ تھا آج بھی تاریخ گواہ ہے جب قلعہ خیبر فتح ہوا تھا مدینہ کے سارے غریب امیر ہو گئے تھے سنگی دولت آئی آئی یا نہیں یہ پورا شہر جی امیر ہو گیا جال سمجھ جانے پہ اب اتنی دولت آئی تو اتنے دولت من تو تھے یہودی کل تھے یا آج بھی ایسے ہی دولت من تو بتا حب علی برائے رزق دولت ہے یا کسی اور مقصد کے لئے جی اور مقصد کے زرہ سوچیے اور ایک سلوات کے سائط لغور کی اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اب وہ مقصد اس دنیا سے تعلق رکھتا ہے یا آخرت سے تعلق رکھتا دنیا کی زندگی لمبی ہو کیا یہ مقصد ہے دنیا کی دولت زیادہ ہو کیا یہ مقصد ہے دنیا کی بیماریاں ختم ہو جائیں اور میں مکمل صحت والا بن جاؤں کیا یہ مقصد ہے مجھے تخت ملے میں ایم 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 بن جاؤں مجھے ایم پی ای کا ٹکٹ ملے میں وزیر آزم یا پریزیڈنٹ بن جاؤں یا میں اوباما کی شیٹ پہ چڑھ جاؤں دستو جی اس قسم کا کوئی مقصد ہمارا محب علی بننے سے ہے پریشان تھا نہیں کیلے بھئی کوئی مقصد ہے محب علی کا تو روشن کر اور بتا آج تو تیری حالت یہ ہے کہ حب علی کی وجہ سے تیرے سر کٹ رہے ہیں تیری لاشیں تڑپ رہی ہیں تیری مسجد رنگین ہیں تیرے امام بارگاہوں میں لاشیں تڑپ ہیں تیرے جلوسوں کا کیا حال ہے تیری مجلسوں کا کیا حال ہے ہر طرف خون ہی خون اور لاشیں ہی لاشیں ہیں جرم کیا ہے کہ محب علی ہیں اس وقت جتنا قتل و غارت دیشت گردی اور یہ سارے عالم اسلام میں اس قیفیت کا شکار سب سے زیادہ محب نے علی کو کیا گیا ہے یا دشمنان علی کو کیا گیا لاشیں کن کے تڑپ رہے ہیں جلوس کن کے زیر حملہ ہیں نماز جمع پہ کن کے حملے ہو رہے ہیں علماء کن کے مارے جا رہے ہیں ڈاکٹر کن کے مارے جا رہے ہیں انجینئر کن کے شہید کیے جا رہے ہیں یہ سارا جو قتل و غارت اور دہشت گردی کا بازار گرم ہے اس کا سب سے بڑا نشانہ کون محب علی تو پھر بتائیے تو صحیح آپ مارے جانے کے لئے محب علی بنے اس وقت محب بنے بہم ری بھی ہے ناراض تا نہیں تھی تو محب علی اپنی غرض اپنی غایت اپنا حدف اپنا مقصد واضح کیجئے خود بھی مطمئن ہو جائیے اور روشن ہو جائیے کہ میں نے ہر دشمن علی کو چھوڑا کیوں اور علی کی چوکھٹ پہ آ کے میں نے اپنا مات دیکھا کیوں اس کا تعلق دنیا کے مقاصد سے ہے یا آخرت کی اغراض سے آخرت نال اس مقصد تعلق ہے یا دنیا نال کیونکہ دو عالم ہے ایک عالم ہے دنیا اور دوسرا عالم ہے آخرت آخرت یقین نے یا شک نے جی وہ بھی پکا یقین ہے یا تھوڑا جب کوئی شک ہے پکا یقین ہے اے جی میں ہم ہتھے اس دنیا کا یقین ہے کیا ایسا ہی آخرت کا یقین بھی ہے یا موت پہ زندگی ختم ہے یا موت کے بعد بھی زندگی جاری ہے جاری ہے کتنے عرصے کے لئے رہے گی وہ جو موت کے بعد والی زندگی ہے وہ ایک سو سال کے لئے ہے ایک لاکھ سال کے لئے ہے ایک عرب سال کے لئے ہے ایک بلین کے لئے ہے کتنے عرصے کے لئے وہ زندگی ہے گل کچھی نہ کرے پکی گل کرے ہمیشہ کتنے سال کا ہوتا ہے بھئی صدی ایک سو سال کی ہزار سال کا ہوتا ہے تو یہ جو ہمیشہ کا لفظ ہے اس کی حد کہاں ہوتی ہے تو ہمیشہ اسے کہتے ہیں جس کی کوئی حد جس کا کہیں اختتام مطلب زندگی ملنی یا شک ملنی کہیں جائی بنجنا یا ہنج رولنا اہتے تا تسی کوئی 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 مکان بنیں دےو کوئی جا تکانا ہیتے ایسا جڑوں کو اللہ زندگی دے وے ہیتے روی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ چند سال کی زندگی ہے اس کے لئے تو یہاں بھی محلات کوٹھی کچھے یا پکے کوٹھے بناتا ہے اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے اوہ دیو کوئی جا آٹھے گھانا کچھ آٹھے گھانا ہونا چاہیز آئے یا نہیں اچھا اتھے وسان آتھے منج بڑسان یا ہتھو بڑا جی بڑے تو بڑائے ملے لیکن کمیں بڑنے رسول اکرم میراج پہ تشریف لے گئے جنت کی سہر کی ملائکہ کو سونے بیٹھے ہو یا نہیں ملائکہ کو دیکھا سونے کی اینٹوں سے بنا رہے ہیں محل سونے بیٹھے ہو سونے کی اینٹوں سے بنا رہے ہیں محل لیکن پیغمبر اکرم نے یہ منظر عجیب دیکھا وہ بنانے والے سونے کی اینٹوں سے محل بنانے والے مستری انجھے چاہا کھانا وہ کبھی کبھی آرام سے بیٹھ جاتے ہیں انتظار کرنے لگتے ہیں کافی دیر انتظار کرتے رہتے ہیں پیغمبر اکرم نے پوچھا بھئی بڑے نہیں پائے ہوں دیکھے رہو کیونکہ فرشتے تھکنے والی مخلوق ہے نہیں سونے بھئے انہیں کوئی راحت و آرام کی ضرورت نہیں ہے تو تم جب تھکتے نہیں ہو بھئے کیوں بھئے انتظار کرنی شہید ہوں دا سونے دے بھئے کان ہین یا نہیں اب جواب آیا یا رسول اللہ ہم اس لیے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم میٹیریل کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں جس کا محل بن رہا ہے جب وہ میٹیریل بھیجتا ہے ہم بنا دیتے ہم ہم نے دس تو تس میٹیریل بھیجنے پہ ہو یا نہیں میہدہ پہ دودھ بھی نارا بھی ذکر بھی فضائل بھی مسائب بھی جو کچھ ذکر اول محمد کے نام سو ہے اس مجلس میں ہو رہا ہے سارا سونے کی ہیتوں کا میٹیریل ہے پہنمبر اکرم صحابہ کی محفل میں تشریف فرماتے فرمایا کہ جو بندہ ایک مرتبہ کہتا ہے سبحان اللہ اللہ جنت میں اس کے لیے ایک پھل دار درخت کاش کر دی جان سمجھا گئی آنکھ ہو جانا سبحان اللہ ایک ایک درخت ہڑا لگ گیا جب رسول اکرم کی حدیث گوشت گزار صحابہ کرام ہوئی کہ ایک سبحان اللہ کے بدلے جنت کا پھل دار درخت کاشت ہوتا ہے تو ایک صحابی سوال کرنے لگا یا رسول اللہ پھر تو جنت میں میرا بہت بڑا باغ لگ چکا ہوگا سنو دے میٹے ہو اے پیچھو جو حساب کی تو حسوس جنت میں سبحان اللہ سکھا تے پڑھ دا آنا تے پڑھ دا آنا تے پڑھ دا آنا تا وقت میرا باغ ایک سبحان اللہ لال جو ایک درخت بھی لگے تو میرا تا لاکھوں درختوں کا ایک باغ لگ چکا ہوگا تُسی کی سوچو چاہو کتنی سبحان اللہ آپ نے تلاوت کی اور کچھ نہ کرو نماز ہی پڑھو تو رکوع میں بھی سبحان اللہ سجدے میں بھی سبحان اللہ ہر رکعت میں سبحان اللہ اور کتنا مقدس اور لاکہ داد ہے وہ شخص جو نماز کو ختم کر کے بھی دسویع زہرہ میں پڑھتا ہے سبحان اللہ اللہ حضی اللہ حضی اللہ حضی اللہ اللہ حضی اللہ اللہ حضی اللہ اللہ حضی اللہ صلی علی محمد اب میں کہہ سکتا ہوں سبحان اللہ تو ایک مثال آگئی نا سبحان اللہ سے بھی درخت لگے لا الہ الا اللہ سے بھی درخت لگے الحمدللہ سے بھی درخت لگے اللہ اکبر سے بھی درخت لگے اور یہ جو اللہ حضی اللہ محمد و آل محمد پہ صلوات والا ذکر ہے یہ تو کوئی اونچا ذکر ہے اس لیے کہ امام شافی نے بھی کہہ دیا اے اہلِ بیتِ رسول تمہاری عزت و عظمت کی گواہی کے لیے اتنا کافی ہے مَن لَمْ يُسَلِّ عَلَيْكُمْ لَا صَلَاةَ لَحْ جو تم پہ صلوات نہ بھیجیں اس کی نماز ہی نماز نہیں بنتی اللہ کے رسول کے صحابی نے جب یہ حدیث سنی جیسے آپ سن دے ہیں تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میرا تھا بہت بڑا باغ لگا ہوا ہوگا تصدیق کرنا چاہیے رسول اکرم سے یا رسول اللہ پھر تو میرا طویل و عریض باغ لگ چکا ہوگا حضرت مسکرائے اور فرمایا ہاں باغ تو تیرا لمبا چوڑا ہے ایک جملہ اور رسول تیری انداز نصیحت پہ قربان جاؤں فرماتے ہیں اے صحابی باغ تو تیرا طویل و عریض ہے لیکن خیال کرنا کوئی آگ بھیج کر اپنا باغ جلا نہ دینا کوئی گل سمجھ آئی ہے ہون آگے تھے نعرہ مارے آنے تھے ہونو نعرہ سنبیر اللہ نعرہ نعرہ رسول اللہ کیا خیال ہے یہ کون سی آگ تھی جس کا رسول اکرم حوالہ دے رہے تھے یہ جو مہچس سے جلتی ہے یہ جو بھارود سے لگتی ہے کچھ آگ بھی سمجھانے والی ہونی چاہیے یا نہیں تو گویا رسول اکرم اشارہ کر رہے تھے جہاں تیری نیکیاں وہاں باغات لگنے کا باعث بنتی ہیں وہاں تیرے گناہ ایسی آگ ہے جو تیرے جنت کے محلات کو گرانے اور باغات کو جلانے کا باعث بن جاتی ہے پروگرام محبتِ علیدِ صدقے جنت مجند ہے یا نہیں پکی گلے یا کچھی رسول اکرم کی حدیث کسی کو بھولنا نہ چاہیے رسول اعظم نے فرمایا اگر ساری دنیا حبِ علی پہ اکٹھی ہو جاتی اللہ جہنم بیدا ہی نہ کرتا یا آئلے گل پکی ہو گئی یا نہیں ہون محبتِ علیدِ دنیا واسطے یا آخرت واسطے جی ہون اگلی گل وقت بالکل قلیل ہے میں نتیجے پہ آگئے ہوں پروگرام جنت مجند ہے ہے یا نہیں ہے جی ہون جنت مجند ہے دو رستے ایک اگر ستا جڑا جہنم دے وچو نہیں گزردہ تے صدہ جنت گھن مجند ایک اگر ستا جڑا جہنم دے وچو لگ کے جنت گھن مجند ناراض نہ سیسو یہ بھی ہو سکتا کہ بندہ جنت منجے تے حبِ علی نہ ہو بغضِ علی علاوی قد جنت ویسی پہلے یا پچھے قدائیں بغضِ علی والے کے لیے جنت ہمیشہ کے لیے حرام اس کا تو جنت جانے کا کوئی امکان نہیں ہے علاو وما مات علاو بغضِ علی محمد مات کافرہ کتب وین عینی یوم القیامہ آئے سمر رحمت اللہ جو بغضِ علی محمد لے کے مرتا ہے وہ مسلمان نہیں کافر ہو کے مرتا ہے اس کے ماتھے پہ لکھ دیا جاتا ہے یہ اللہ کی رحمت کا کبھی بھی حقدار نہیں ہو سکتا اللہ ہم نشواللہ بغضِ علی وعلا تو بغضِ علی محمد کہو یا بغضِ علی بات تو ایک ہے نا تو بغضِ محمد علی محمد جس کے سینے میں ہوگا اور جب اسرائیل روح قبض کرنے کے لئے آئے گا اس وقت اگر اس کے سینے میں بغضِ علی ہے تو اس کے بعد اس کے لئے رحمت کی کوئی امید جائے گا سیدھا جہنم کتنے عرصے کے لئے ہمیشہ ہواستے لہذا بغضِ علی آلے دا ٹنٹا سا جنت آلے پاسے او دا کوئی رخ ہی باقی رہ گئے حبِ علی آلے حبِ علی آلے سدھے جنت ویسن تے ہمیشہ جنت رہ سن یا کئی اے جے وی ہو سن جڑے کج دہارے جہنم چو ٹھیک جنت ویسن ویسے کئی بندے یہ جے ہو سن جڑے جہنم چو جنت ویسن اے آخر سندے رہا دے ہو کئی یہ جے ہو سن جڑے جہنم چو کٹھے کہتے انہوں بھیجے ویسی جنت ایسے ہو سن یہ دشمنِ علی آلے حسن یہ محبانِ علی آلے سمجھو اس لیے کہ بہت سارے لوگ اس جملے کو بیان کرنے سے درتے ہیں آپ کی وجہ سے آپ نے اپنا ماحول مجلس کا ایسا بنایا ہوا ہے کہ لوگ آپ سے گھبرا کر بعض حقائق کو چھپاتے ہیں اس لیے میں آپ کی خیرخواہی کے مدن نظر یہ جملہ کہہ رہا ہوں یہ بات حق ہے یا نہیں کہ کچھ لوگ تو سیدھے جنت جائیں گے ہمیشہ جنت لیکن کچھ ایسے بھی ہوں گے جو جہنم میں جا کر پھر جائیں گے جنت یہ کون حسن یہ بغز علی علی حسن یا حب علی 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 میں آدھا بیٹھا ہوں یا آپ آدھے بیٹھا ہوں یہ کون ہوں گے حب علی والے ہوں گے جو آخر میں جنت جائیں گے یا وہ بغز علی والے ہوں گے جو بغز علی والے ہیں ان کا تو جنت میں جانے کا کوئی امکان نہیں ہے پس معلوم ہوا حب علی والوں کی دو خسمیں ہیں ایک وہ ہوں گے جو موت سے ہی جنت اس دنیا سے موت آئے گی تو سیدھے جنت کتنے عرصے کے لیے ہمیشہ کے لیے لیکن کچھ ایسے بھی محسوس ہوتے ہیں قرآن و حدیث کے سائے تلے جو ہوں گے محب علی لیکن کچھ عرصہ انہیں جہنم میں جانا پڑے گا اور اس کے بعد ہمیشہ کی جنت میں جائیں گے اپنا پروگرام کیے ہونا چاہیدہ جی اپنی مرضی نہ آلے یا اس کا کوئی ذاتہ ہے اس کا کوئی دستور ہے اس کا کوئی اصول ہے علی ہے قسیم النعر والجنہ ہے نا ہمارا میمان جہنم بھی بھیجنے والا علی اور جنت بھی بھیجنے والا علی نے ہی دینی ہے جنت کی ٹکتیں علی نے ہی دینی ہے جہنم کی ٹکتیں کہا تھا ایک بزرگ نے لا یجوز احدن السراط الا من کتب لہو علی الجواز کوئی پل سراط سے گزرنے کی جسارت نہیں کر سکتا مگر وہی گزر سکتا ہے جس کے ہاتھ میں علی کا پروانہ موجود ہو ٹھیک ہے اب علی نے کرنی ہے جنت بھی تقسیم اور علی نے کرنی ہے کیا علی بے اصولی تقسیم کرنے والا ہے یا اصول کی تقسیم کرنے والا ہے علی کی تقسیم آدلانہ ہے یا بغیر عدالت کے ہے رشتہ داری کی بنیاد پر تقسیم کرے گا آو بھئی سارے سیدو اکٹھے تھیونجو سارے میرے پتو رو سارے میری ادھیاں ہو جے جی بھی اے ہو چونکہ میں خود سید زادہ ہوں اس لیے مجھے یہ جرت ہو جاتی ہے کہ تھوڑا سا سادات کو بھی تنگ کروں غیر سید جڑا نہ ہوتا سیدی میں کو معاف کرنے لیکن مجھے یہ جرت ہو جاتی ہے کہ میں قرآن و حدیث کے سائد علی سادات کو بھی کہوں اے سادات یاد رکھ تقسیم کرنے والا علی ہے لیکن اس کی تقسیم رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں ہے کس حصول کی بنیاد پر ہے تو جواب یہ ہے قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن کے ساتھ ہے علی کبھی قرآن کو نہیں چھوڑتا قرآن کبھی علی کو نہیں چھوڑتا آ قرآن سے پوچھ جنتی ہونے کا دستور کیا ہے بس نہ چھوڑ پہ میں آگیا قرآن ایک مقام پر نہیں بیسیوں مقامات پہ یہ جملہ کہہ گیا ہے اگر جہنم سے مکمل طور پر بچنا ہے اور سیدھا جنت جانا ہے تو دو شرطیں پوری کر الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا صالحات والی شرط بھی پوری الَّذِينَ آمَنُوا کرنا ہوگا اور اگر سیدھا جنت جانا ہے تو جہاں دل میں حبِ علی چاہیے وہاں کردار میں اطاعتِ علی چاہیے کیونکہ عملِ صالح محمد و آلِ محمد کی تابداری کا نام ہے ایمان محمد و آلِ محمد سے محبت رکھنے کا نام ہے اور عملِ صالحات محمد و آلِ محمد کی تابداری اور اطاعت کا نام ہے اب اگر کسی نے ان دو چیزوں کو جدا کر دیا دل میں حبِ علی ہے لیکن کردار میں اطاعتِ علی نہیں اس کی زمین لوٹ لی اس یتیم پر ظلم کر دیا اس کے اوپر ناجائز مقدمہ کر دیا اس کی عزت لوٹ لی اس کی ناموس پر حملہ کر دیا شراب کا رسیہ رہا زناح کا آدھی رہا ناراض کا نہیں ہو سود پہ زندگی گزاری چوروں کا یار رہا رسا گیر رہا ہر قسم کا جرم کرنے کا آدھی تھا فقط اتنا تھا مجلس میں آکے نارے ہیدری لگاتا تھا اور کہتا تھا کہ یا علی ہم تو تیرے ہیں لیکن جو مجلس سے نکلتا تھا ہر قسم کا گناہ کرنے کی عادت اس نے اپنائی ہوئی تھی حتیٰ کہ اسی گناہ میں مر گیا توبہ بھی نہ کی یتیم روتے رہے مظلوم پیٹھتے رہے اس کی جائدات چینی ہے اس کا مکان چینہ ہے میں آپ سے ہی انصاف کا طلب دار ہوں ایک طاقتور نے ایک یتیم کی جائدات چین لی یتیم تھکے کھاتا رہا طاقتور اس کی جائدات پہ مزے اڑاتا رہا اسی حالت میں مر گیا اور اس نے یتیم کا حق واپس نہ کیا آگے پہنچ گیا محشر میں تقسیم جنت و جہنم کی ڈیوٹی علی حیدر کرار کی ہے علی کی بارگاہ میں یہ طاقتور پہنچ گیا اور کہنے لگا یا علی ہم تو تیرے ہیں جہنم کے لیے اور اور وہ یتیم بھی آئے گا علی کی بارگاہ میں یا نہیں جس نے ساری زندگی دھکے کھائے اور اس نے مظلومیت کی زندگی گزاری وہ مولا علی کی بارگاہ میں آکے عرض کر سکتا ہے یا نہیں مولا علی یہ ظالم ہے اس نے میرا سب کچھ لوٹا وہاں دنیا میں تو میرا کوئی سننے والا نہ تھا وہاں تو میرا کوئی پرسان حال نہ تھا اس کے بچوں نے میری جائدات پہ آیاشیاں کی اور میں ساری زندگی لٹ کے دھکے کھا کے زندگی گزارتا رہا اب آپ ہیں یہ ہے اور میں ہوں میں نہیں کہتا اسے جنت نہ دو لیکن پہرے میرے ساتھ عدالت تو کرو اب آئے مولا علی کو مولا ماننے والو مجھے یہ بتاؤ علی جلدی سے اسے جنت دے دیں گے اور یتیم کو تھکہ دے دیں گے نہیں تو عدالت کا تقاضی کیا ہے یتیم کی حق رسی کی جائے یا نہ اب وہاں تو جائدات نہیں کہ وہ لے کے یتیم سی یتیم کے جائدات اس کو دے دیں اب نہ وہاں جائدات کا کوئی مسئلہ ہے اب تو نتیجہ ہے یا ثواب ہے یا اقاب ہے اقاب کا نام جہنم ہے ثواب کا نام جنت ہے تو کیا خیال ہے علی اس لوٹنے والے طاقتور کو اس نے یتیم کو ہمیشہ ظلیل اور اسوا رکھا اس کو جلدی سے جنت بھیجنے گے آپ ہی انصاف کیجئے اور اگر ایسا نہیں تو اس لیے اے محبِ علی سیدھا جنت جانا ہے تو اسی دنیا میں یا برائی کرنا یا مرنے سے پہلے توبہ کرنا ماہِ رمضان توبہ کا مہینہ تھا ماہِ رمضان معافی کا مہینہ تھا لیکن معافی اس کی جس کا روزہ ہو جو روزے میں بھی اللہ کی مخالفت کرے اس کی قائع کی معافی ہے نراستہ نہیں تھی یہ وہ مقام ہے جہاں مجلس اپنے میراج کو پہنچتی ہے اور بندوں کو یہ نصیحت کرتی ہے کہ اے حبِ علی کے اوپر اعتماد رکھنے والے حبِ علی کھوٹی ہوتی ہے اگر ساتھ علی کی اطاب نہ ہو اس لئے علی کتابِ دھاری کر پہلے تو نافرمانی کرنا اور اگر نافرمانی کر بیٹھا ہے کسی وجہ سے تو نمار جب تک کہ توبہ نہ کر اور توبہ فقط استغفار پڑھنے سے نہیں ہوتی بس آخری جملہ توبہ فقط استغفار پڑھنے سے نہیں ہوتی آپ میدانِ کربلا سے درس حاصل کر کہ میدانِ کربلا ہی تیری ہدایت کا افتاب ہے کسی نے میدانِ کربلا میں آ کر توبہ کی یا نہ کی وہ کونے ہرے نا ہر نے توبہ کی لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں اے ماتمداروں ازاداروں اگر ہر یزید کے کیمپ میں رہتا یزید کی فورسز کے پاس رہتا اور وہاں ایک لاکھ مرتبہ استغفراللہ پڑھتا اور حسینی فوجوں پہ نہ آتا اور مولا کے سامنے آ کے سر نہ چھکاتا اور آپ کی قدموں میں آ کر سر نہ کٹاتا فقط وہاں یزید کے ہاں بیٹھ کر ایک کروڑ مرتبہ بھی استغفراللہ پڑھتا دسو جی اس کی توبہ ہوتی وہ بخشا جاتا آج جب اس کی مٹی کو بار ماہ امام بھی سلام پیش کرتا آج جب اس کی تربت کی زیارت کے لیے ولی العاصر بھی تو شریف لے جاتے ہیں آج ہر امام اس کی تربت پہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے بے ابی انتو امی تیر اوپر میری ماں بھی قربان جائے تیر اوپر میرا باپ بھی قربان جائے جس کی لاش پہ کھڑے ہوئے زہرہ کا لال کہہ رہا تھا تیری ماں نے تیرا ماں حق رکھا تھا تو دنیا میں بھی ہو رہے تو آخرت میں بھی ہو رہے کیوں اس نے فقط لفظی توبہ نہیں کی تھی اس نے سچی توبہ کی تھی اس لیے اگر کوئی گناہگار چاہتا ہے کہ میں جنت جاؤں تو سچی توبہ کرے سچی توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے جو مال لوٹا ہے وہ پڑا رہے جو ظلم کیا ہے وہ عڑا رہے جو کچھ تُو نے گناہ کیے ہیں وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ بحال نہیں اور تُو فقط لفظِ اسطفراللہ کے ذریعہ اپنے آپ کو بخشوا دے عدالت کا تقاضہ یہ ہے جس پہ ظلم کیا ہے اس کو راضی کر جس کا حق چھینہ ہے اسے اگر تُو نے انہیں آج تک نہیں بخشا جنہوں نے زہرہ کا حق چھینہ تھا تو معلوم ہوا ظلم ظلم ہے زہرہ پہ کیا جائے تو بھی ظلم ہے زہرہ کے بیٹوں پہ کیا جائے تو بھی ظلم ہے زہرہ کی بیٹیوں پہ کیا جائے تو بھی ظلم ہے ان ظالموں کو کیسے معاف کیا جا سکتا ہے جو ظالم کوئی زہرہ کی بیٹی کی چادر چھینتا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں تاریخیں گواہی دے رہی ہے ایک لٹے رہا دختر زہرہ کی چادر میں ہاتھ ڈالتا ہے بی بی چادر اپنی طرف کھینچتی ہے وہ اپنی طرف کھینچتا ہے اور بی بی دیکھتی ہے وہ لوٹ بھی رہا ہے اور رو بھی رہا ہے بی بی پوچھتی ہے اگر لوٹتے ہو تو روتے کیوں ہو اگر روتے ہو تو لوٹتے کیوں ہو تو وہ بدماش جواب میں کہتا ہے رو اس لیے رہا ہوں کہ جانتا ہوں نبی کی بیٹی کو لٹے رو اس لیے رہا ہوں جانتا ہوں کہ نبی کی دختر کو لوٹ رہا ہوں اور میں اس لیے لوٹ رہا ہوں کہ میں نے نہ لوٹا تو کوئی اور لوٹ کے لے جائے گا اب ذرا دیکھ اس شخص کے دل میں کیا چیز موجود ہے کہ جو اسے اس ظلم پر آمادہ کر رہی ہے معلوم ہوا اس کے دل میں نہ حب عال محمد ہے اور نہ کوئی نیکی کے جذبہ موجود ہے یہ تو اس چادر کا لالچی ہے جس سے بڑھ کر اور کوئی چادر قیمتی نہ تھی لیکن آ میرے عزیز دوست آخری جملہ کا ہوں مجھے یہ بتا اگر زینب کبرا جیسی ثانی زہرہ کربلا میں یہ دعا مانگتی اے اللہ سارے ظلم ہوں میری چادر نہ چھنے اے اللہ ظلمہ اور ہوں لیکن میرے ہاتھ رسیوں میں نہ آئے اے اللہ ظلم ہوں لیکن مجھے ابن زیاد کے دربار میں قیدی بن کے نہ جانا پڑے یزید کے سامنے مجھے قیدی بن کے نہ کھڑا ہونا پڑے تو کیا خیال ہے آپ کی آقا زہدی زہرہ جائی کی دعا قبول ہو جاتی یا نہ ہو جاتی ہو جاتی کیونکہ وہ مستجاب و دعوات بی بی ہے لیکن اگر اس کی چادر چھن گی اگر وہ ہاتھوں میں رسی آٹھا پہننے پہ مجبور ہوئی اگر وہ کبھی ابن زیاد کے دربار میں تھی اور کبھی یزید کے دربار میں اور ان مظالم میں گزری ہے معلوم ہویا زہرہ کی بیٹی نے یہ دعا نہیں مانگی تھی تو کیوں نہیں مانگی تھی تو جواب آپ کو دینا ہے جو رونے والے ازہدار ہو کسی اور نے نہیں دینا ہے تو اس کا ایک جواب یہی بنتا ہے جانتی تھی اگر دعا ماؤں گی میں تو بچ جاؤں گی میرے نانے کا دین نہ بچے گا میرے نانے کا دین نہ بچے گا اب اگر دین بچنا ہے تو میرے اس ظلم سے بچنے کے سریعہ نہیں بچنا ہے بلکہ اس ظلم کا مقابلہ کر کے بچنا ہے یہی وجہ ہے کہ روایت ام ایمن موجود ہے جب علی اٹکیس ماہ رمضان کی شب کو آخرت کے سفر کی تیاری پہ پہنچے تو کہا آؤ میرے عیزہ و اقرباؤ مجھ سے الودا کر لو آئے جب آگئی باری حضرت زینب کبرا کی امیر المومنین حالت میں تھے آئی بی بی علی نے اپنی دختر کو دیکھا روایت کہتی آنسو گرنے لگے زہرہ کی بیٹی کا ہاتھ حیدر کرار نے پکڑا اپنے سینے پہ رکھا اس وقت ثانی زہرہ نے کہا بابا ایک سوال پوچھنا چاہتی ہو پوچھو میری بیٹی کہا بابا بی بی ام ایمن جو رازدار آنے آل محمد ہے اس نے مجھے کچھ واقعات بتائے ہیں اور اس نے کہا ہے اے زینب یہی کوفہ ہوگا یہی کوفہ ہوگا اور تیرے ساتھ اس قسم کے مظالم ہوں گے بس اتنا پوچھنا چاہتی ہوں جو کچھ بی بی ام ایمن نے مجھے اس کوفے کے بارے میں بتایا ہے بابا کیا یہ ہونا ہے بابا کیا ایسا ہوگا ازادار و علی کی آنکھ سے برسنے لگی زینب کبرا کی ترحمت وجہ ہوئے اور فرمایا ہاں بیٹی جو کچھ تجھے بتایا گیا ہے سب کچھ ہونا ہے لیکن میری دختر سبرن 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 اے زہرہ کی بیٹی سارے مسائم کا مقابلہ سبر سے کرنا یعنی چادر چھنے گی سبر کرنا رسیاں پہنائیں گے سبر کرنا اونٹوں پہ چڑھائیں گے سبر کرنا بھائی کے لاشے پہ گزاریں گے سبر کرنا کوفے کا بازار ہوگا اور رش عام ہوگا شتوں پہ کوفے والیاں چڑھی ہوئی ہوگی اور پوچھیں گی من ایل اسارہ انتنہ تم کس کا اندان کی قیدی ہو اور بیبیوں کو کہنا پڑے گا نانو اسارہ اہل البیت ہم اہل البیت کے قیدی ہیں اور وہ بچوں پہ خجورے پھینکیں گی اور بیبیوں میں گلسوم کی آواز آئے گی یا اطفال آل محمد اِنَّا صَدَقَةَ عَلَيْنَا حَرَام صدقے کی اونئی خجورے ہم پہ حرام ہے اور بچے موں سے انگلی ڈال کر خجور کو بہر پھینک کے کہیں گے پھپی فرما رہی ہے یہ مال ہمارے لئے حرام ہے ازادارو یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے ایسے عالم میں بھی حکم الہی کی پابندی کی ہے اس لئے اگر ہم چاہتے ہیں کہ سیدھے جنت جائیں ایمان تو اللہ نے ہمیں دے دیا حب آل محمد کا نور تو ہمارے سینے میں آ گیا ہمیں عمل اس صالحات کی پابندی کرنا چاہیے گناہوں سے بچنا چاہیے اور اگر کوئی گناہ کر چکا ہے تو دیر نہیں کرنی چاہیے فوراں توبہ کے شرائط کو پورا کرے تاکہ جب مرے تو اس کے سینے میں حب علی ہو اس کے کردار میں تابداری علی ہو اور جب ایسا ہوگا تو ملک الموت بھی کہے گا کہ تجھے بشارت ہو جنت کی آ تجھے جنت کو لے چلوں اس لیے کہ جو محبت اہل بیت رکھنے والا سجاتہ بیدار ہوتا ہے اسے ملک الموت بھی جنت کی بشارت دیتا ہے اور اسے نکیرین بھی جنت کی بشارت دیتے ہیں جو بشارت پانا چاہتے ہیں خدا مندہ تعالی ہم سب کو محبت اہل بیت میں مرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اطاعت اہل بیت پہ اس دنیا کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے آخر میں اپیل ہے ایک سورہ فاتحہ اور تین مطبخ سورہ توحید کی تلاوت کر کے بانیان کے مرہومین آپ کے اپنے مرہومین تمام شہداء تمام علماء فقہاء اور تمام محسنین ملت جنہوں نے ہمارے مذہب اور دین کی افاظت کے لیے خدمت کی ان سب کی اروحہ تک کی سال سواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور تین مطبخ سورہ